اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم صدر قابل اعترام مہمنانِ گرامی اور میرے طالب علم ساتھیوں آپ سب کو ارمغان کا سلام پہنچے حاضرینِ کرام پاکستان کو ہم عظیم تر بنائیں گے یہ میرا اور آپ کا پاکستان یہ پاکستان کلمہِ تیبہ کی جاگیر یہ پاکستان سورہِ رحمان کی تفسیر یہ پاکستان امتِ مسلمہ کی تقدیر علی جار اس پاک وطن پاکستان کے بننے کے بیچے ایک جودِ مسلسل کی طویل داستان ہے اور اس داستان کو پڑھنے کے بعد جب میں آج کے پاکستان کو دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ قائد کے اس پاکستان میں ہر طرف ایک ظلم کی داستان ہے جو رحم ہوتی ہے تو ہوتی ہی چلی جاتی ہے کبھی یہ آلی شان میں لاکھ میں رحم ہوتی ہے تو کبھی غریبوں کے محلے میں کبھی یہ اے پی ایس کو لہو لہو کر دیتی ہے کبھی یہ لال مسجد کو لال لال کر دیتی ہے کبھی تھر کے ریکستانوں میں موت کا رکس کرتی ہے کبھی کبھی تھر کے ریکستانوں میں موت کا رکس کرتی ہے کبھی اور اس پر میرے ملک کی وٹی کی پکار مجھے ہر وقت سنائی دیتی ہے کہ کہاں ہیں ارض و سما کا خالق کہ چہاتوں کی زمیں کھرے دے حوض کی سرخی روخے بچر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے کوئی مسیحہ ادھر بھی دیکھے کوئی تو چہرہ گری کو اترے افق کا چہرہ لہو میں تر ہے زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے صدر زیباکار میری مایوسی انتہا کو پہنچی میرا سبر ٹوٹا میں نے بے بسی کے ساتھ تاریخی کے عوراق پلٹے تو یہ حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی کہ دشت دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دھڑا دیے گھوڑے ہم نے زیباکار اس درتی ماں نے جب بھی خیراج مانگا تو ہم جسم پر بم باندے انڈیا کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے میجر عزیز بھٹی بنے تو دشمن کو نہ کوچ چنے چپوا دیے ایم ایم آلم بنے تو ایک میٹ میں دشمن کے پانچ جھاغ مار گرائے کارگل کے کرنل شیر خان بنے ہنگو کے اعتزاز احسن بنے سپاہی مقبول بنے ڈاکٹر عبدالقدیر خان بنے عبدالستدار اینی بنے عرفہ کنیم بنے حکیم سائد بنے ہم ابن رشدی ہی نہیں ہم جابر ہیں ہم کندی ہیں ہم ابن خلدون ابن سینہ ابن الحیشم ہیں ہم البیرونی دوسی ہیں ہم شائری میں شرازی ہیں ہم نغمہ گری میں فردوسی ہیں ہم خیام ہیں شاہپور کے ہم رومی کی مسنوی ہیں ہم سوز بنے تو بلشا ہم ساز بنے تو بارشا ہم اقل بنے تو شاہ لطیف ہم رکس بنے ہم گھٹ بنے ہم سچل سرمست بنے تو علی جا میں نے بھی یہ عہد کیا ہے کہ میں رینگ رینگ کے شب نہیں گزاروں گا میں رینگ رینگ کے شب نہیں گزاروں گا سر ملے نہ ملے رات سے نہ ہاروں گا رات سے نہ ہاروں گا اے میرے وطن اے میرے پاک پاکستان کی فضاؤں مقدس ہواں گواہ رینہ کہ اس پاک دھرتی کو عظیم تر بنانے کی اب یہ ذمہ داری ہماری ہے اور ہم خون دل دے کے نکاریں گے رخے برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اے وطن ہم تیری تعمیر نو کریں گے اور وہ مکار دشمن جس نے تیرا چین شینہ اس پر خالد کی تلوار بن کر محمد بن قاسم کی للکار بن کر ٹوٹ پڑیں گے ہماری ہر جبت میں غزنوی صورت ہوگی ساتھ بن اپی وقاس کی تڑپ ہوگی ہمارے آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں اے عرض وطن آج بھی اپنا یہ اہد ہے اے عرض وطن آج بھی اپنا یہ اہد ہے ہم حرف وفا خون سے تحریر کریں گے انشاءاللہ تھینکیو